اسلام علیکم ناظرین لوٹ کے بددو گھر کو آئے تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے لیکن اولا صورتحال ہماری یہی ہے بائیس کروڑ کی عبادی والے ملک پاکستان کے کھلانوں کے لیے یہ اولمپکس نہیں تھے ہمارے دو شاہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کھلانیوں کے نام پر اپنی کاروبار دکانداری چمکانے والوں کے لیے مقابلے ایک میلہ تھا جس میں شرکت کے تیاریاں ایک طویل عرصے سے تیہ کر لی گئے تھے پاکستان میں اولمپکس کے لیے منتظمین کی شرکت کا فیصلہ پہلے کر لیا جاتا ہے پھر ان منتظمین کو کندوں پر سوار کرنے کے لیے کھلاڑی منتظم کیا جاتے ہیں مثلا پاکستانی جڈو کا شاہ حسین شاہ برطانیوں میں پیدا ہوئے اور دو برس کی عمر میں اپنے والد باکسر حسین شاہ کے ساتھ جپان منتقل ہو گئے شاہ حسین کو اپنے بیٹے شاہ حسین شاہ کی باکسنگ میں احلیت کا شروع دن سے اندازہ تھا اس نے اپنے بیٹے کو جواہ میں ٹریننگ دلائی لیکن جوان میں جوان ہونے کے باوجود جوانی جڈو ٹیم میں شرکت کا اہل قرار نہ پاسکا چونکہ وہ شرکت کا اہل قرار نہیں پاسکا تھا تو انہوں نے جناب پھر اس کو پاکستان میں ایک ممکنہ عالمی چیمکن کے طور پہ باکسر کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا اس جیلی شہورت کی بنیاد پر شاہ حسین شاہ کو چار برس قبر ریوڈی جنیرو اولیمپیکس کے لیے علاقائی کوٹے پر شریک کیا گیا لیکن وہ پہلے راؤنڈ میں آر گیا تاہم پاکستان جڈو فیڈریشن کے عدد داروں کو پھر اولیمپیکس میں شرکت کا موقع مل گیا ٹوکیو اولیمپیکس میں بھی شاہ حسین شاہ کے نام پر یہی ڈراما کیا گیا لیکن وہ پہلے ہی راؤنڈ میں مصر کے دروش رمضان کیا تو بری طرح پٹ گیا اس نے تین فاول کیے جسے جڈو کی زبان میں ایبون کہتے ہیں وہ ناہل ہو گیا تو جڈو فیڈریشن نے جواز پیش کیا کہ اس نے تین معمولی فاول کیتے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جڈو فیڈریشن برسہ برس سے کوئی کارنامہ بھی انجام بے سکی ہے کیا ہو ایک ایسا خراری تیار نہیں کر سکتی جو اولیمپیکس کے لیے کوالیفائی کر سکے اس کا حل صرف یہ ہے کہ آئندہ بیرون ملک مقیم کسی کھلاڑی کی پاکستان کے نام پہ اور لنگپس میں شرط پر پبندی لگا دی جائے اور بیڈمنڈن کی ماہور شہزاد کے بارے میں بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا لیکن وہ پہلا ہی میں چار کے گھر واپس آگئی اب صاحب یہ ہے کہ صرف ایک عرشد ندیم نے اتھلیٹکس میں نا کوالیفائی کیا لیکن وہ بھی بچارہ کوئی کھا رہا ہے نمیان جام نہیں دے سکا ناظرین اکرام پاکستان سپورٹس بورڈ پر لزام آیت کیا جارہا ہے کہ اس کے کھلاڑیوں کے لیے تربیتی کیمپ نہیں لگائی کیا بورڈ کو علم تھا کہ ہمارے کون کون سے کھلاڑی اولیف بکس کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں یقینا کسی کے علم میں نہیں تھا یہ تو انٹرنیشنل اوپیک ایسیسیشن کی میربانی ہے کہ اس نے غریب اور نااہل ممالک کے جانے کھلاڑیوں کے ممالک کے لیے بھی کوٹہ مقرر کر رکھا ہے اس کوٹے میں پاکستان کو حصہ ملا ان کھلاڑیوں کے فیڈریشنس نے تیاری کی تھی یقینا نہیں تو یہ بورڈ کو ارزام کون دیں آپ کو اس بات کا علم منایا کہ اٹھار میں ترمیم کا جو ڈول ڈالا تھا جناب زرداری اینڈ کمپنی نے وہ کس لیے ڈالا تھا این ہی چیزوں کا تو بیڑا گھرک کرنے کے لیے کیا تھا نا یہ بھی اب صوبائی چیپٹر بن گیا ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے پوری کرنا صوبوں اور فیڈریشنس کا کام ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کو ملک میں انفرسٹرکچر کی تعمیر کے لیے واقعی احکومت نے چار کروڑ روپیہ جو ہے وہ وہ دیا جو وہاں پہ چلے گئے بورڈ ان فیڈریشنس کو غیر آئینی طور پہ کہاں سے فیڈریشنس فنڈ لا کر دے سپورٹس بورڈ نے ٹوکیو اولیمپکس میں شرکت کرنے والے دس اتھلیکٹس اور دس اتھلیکٹس اور تین عودیداروں کے خراجات دا کیے اس میں چاریس ڈالر جومیا پاکٹ منی بھی شامل ہے میڈیا آپ کو پتہ پاکٹ بات کی فیڈریشنس کی جانب سے عوام کو بے وکوف بنانا ممکن نہیں رہا پاکستانی اولیمپکس ایسوسیشن کو انٹرنیشنل اولیمپکس ایشن گیمز فیڈریشن کی جانب سے لکھ و ڈالر کی ابداد ملتی ہے وہ ڈالر کہاں جاتے ہیں ان کا صاحب دیا جائے طلحہ طالب کا معاملہ لے لیں وہ ایک سکول ٹیچر ہیں اس کے آتے میں ایک سکول کے آتے میں پیکٹس کرتے رہا اس کی فیڈریشن نے اس کے لیے کیا سہولیات مہیاں کی البتہ اولیمپکس نے اس کے لیے اولیمپکس میں شرکت کے لیے ایک کوچ کو اس کے کندوں پر بٹھا دیا مقابلے کے دوران یہ کوچ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا کیونکہ ٹی وی پر دنیا بھر نے دیکھا کہ فلسطینی کوچ کمالی مہربانی سے کام لے کر طلحہ طالب کی مدد کر رہا تھا آپ اندازہ فرمائیں میں کہتا ہوں کیسے کیسے لطیفے میں آپ کو سناو یہ کس کے یار اتنی شرم کی بات ہے ہماری ہاکی ٹیم اب دنیا کے کسی بڑے میچ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی کیا کریں گے ہم پاکستان کے گیم کیا تھی یہ ہاکی تھی ایک زمانے میں ففٹیز میں ہم فٹوال میں بہت آگے تھے لیکن ان کو ہم نے تو سوائے کرکٹ کے ہر چیز کا جنازہ نکال دیا کرکٹ بھی اس لیے رہ گئی ہے کیونکہ جھوہ ہوتا ہے اس میں اگر اس میں جھوہ نہ ہوتا تو میں والا آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں اس کا ہشہ راکی سے مختلف نہ ہوتا یہ تو جھوہ رہی ہیں جنہوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے دنیا بھر میں زندہ رکھا ہوا ہے کیونکہ پاکستان بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے یہ جو یہ مختلف مقاولے ہوتے ہیں ان میں بڑا حمد قدار اضاء کرتی ہے تو اس لیے پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کو یہ رکھتے ہیں ساتھ ماری ہلکی جو بھی ہے کتنی عرصے تک وہ ویسٹ انڈیز پر زوار رہا ہے وہ جو ان کے بگ گنز تھیں جب ختم ہوئی ہیں یہ کی کرکے اس کے بعد میں دچ پندرہ سال ان کا نام ہونی شاہ نہیں دکھائی دیا لیکن ٹیم زندہ رہی ہے کیونکہ انڈیا پاکستان ویسٹ انڈیز اب شاید تھوڑا رہوڑا شاہت افریقہ بھی کہہ لیں ان ٹیموں کے بغیر کوئی ٹورنمنٹ جو ہے وہ جوہ کے بغیر نہیں شل سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بڑیا سٹوریاں میں سنانے لگو تو پوری زندگی گزر جائے آپ کو پتہ کب سے سرفراز نواز کے زمانے سے کام شروع ہوا ہے یعنی عمران خان کے زمانے سے کام شروع سرفراز نواز جو تو عمران خان کا زمانہ تھا نا جی وہ کیسی کیسی کہانی آپ کے لمحے آئی ہیں لیکن میں کہتا ہوں حقی تو غریبوں کا کھیل تھا اس میں کیا جاتا تھا آپ کا کتنا کا فانڈ تھا جو یہ لوگ کھا گئے یار آپ کو پتہ حقی کی بربادی کی وجہ کیا ہے جو بندہ بنا دیا آپ نے کوئی انچارج وغیرہ بنا دیا اس نے اپنے مامے چاچوں کے بیٹے بھرتی کر لی ہے روپیہ ٹکا کے کھایا ہے یار وہ ہیرو جہ تھے ہمارے حقی کی پاکستان ایک ایسا دورہ تھا ایک ہی وقت میں کرکٹ کا بھی چیمپئن تھا حقی کا بھی چیمپئن تھا آپ یقین کیجئے سیونٹی ایٹیز میں پاکستان میں والی بال کا اتنا ٹیلنٹ تھا یہ ہمارے میاں والی اور سرگودہ این ایریا جیلم کا ایریا جو ہے آگے کیاملپور کا جو ایریا ہے ان کے چھے چھے فٹ کے ساڑھے چھے چھے فٹ کے جوان ساتھ ساتھ فٹ کے جوان جو تھے یہ ایسا کمال کا والی بال کھیٹتے تھے باسکٹ بال کھیٹتے تھے پاکستان کی کبڑی پاکستان کی گھر سواری پاکستان کی نیزہ باتی یہ نیشل گیمز ہیں پاکستان کی کوئی ذکر ہی نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کا دماغ یہ بات قبول کرتا ہے کہ ہم کبھی جھوڑوں میں چیمپئن بن سکتے ہیں دنیا کے پہلوانی میں بن سکتے ہیں پہلوانی جو ہماری تھی نا وہ یہی تھی یہ ملجل کے جو ہو جاتی تھی کہاں گیا وہ لوروالا ہمارے اکھاڑے گجران والے اکھاڑے صرف پیٹ کا وزن پیٹ آگے لمکا لینا گرز پکڑ لینا اور سردائیاں پی لینا جناب اور ڈانڈا بیٹھ کے نکال کے اور ناچ کے ڈھول کے تھا پہ دکھا دینا یہ پہلوانی خاک ہے پہلوان تو ایسے چھریرے جسم کی ہوتی ہیں جو یہ کیا آتی ہے گولڈ میڈل کیا کیا آپ نے یار یہ جو اتنی فیڈریشنیں بنائی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں تیس تیس بندے ہیں اور ہر ایک کی اپنے الگ الگ فنڈ ہیں لینا دینا ہے فوٹبال کا اتنا ٹیلنٹ تھا پاکستان میں آپ کو یہ بات پہ توجہ نہیں دیتے لیکن کیا دیں آپ بات تو صحیح ہے جب رانکھانے راج خان دیاں سر مستیاں نے جو پیسہ ہے وہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے سرہ وہ تو سہسدان کھا جاتے ہیں ان غریبوں کو کیا ملنا ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو نظر لے گا فلان نوجوان نے سولہ موٹر سیکلوں کے اوپر سے جامپ کی جامپ کر رکتے اس کو دکھا دیتے ہیں کر دیتے ہیں یہ اندوں کو ان کو نظر نہیں آتے یہ نوجوان ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جی ان کو فرانے نے سرپرستی میں لے لیا فنٹیم کے نے سرپرستی میں لے لیا ان کو جناب وہ یہ کریں گے وہ کریں گے خاک بھی نہیں کرتے پاکستان میں لانگ جمپ ہائی جمپ کے کیسے کیسا ٹیلنٹ موجود ہے آپ تو بیڑا گرک ہو گیا نا آپ تو ختم ہو گیا بچیوں میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا آپ تو وجہ نہیں دیتے سوائے کرکٹ کے آپ کسی کہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں آپ خلان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب میں یہ مہموں پہ توجہ دوں گا تو اللہ کرے شاید کو اس کے بہتر نتائل نکل آئے وَمَعَلَيْنَا اِلَّا الْبُلَا غُلْمُوِن ناظرین کرام درخواست ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ایس کریں آپ کا شکریہ